ایک اور خبر چونکہ جیسا کہ آصف نے کہا کہ سرکار نے کہا کہ نئی کرییشن جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں جوبز کی ہیں وہ نئی ہو جائے گی جہاں جہاں پر خالی اصامیہ ہیں انہیں پور کرنے کی کوشش کی جائے لیکن وہی پر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہم سرمایہ کاری کو بڑھا رہے ہیں سرکار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم جمہو کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار پرائیویٹ سیکٹر پر دلانے کے لیے یا خود روزگار کمانے کے لیے انہیں الگ الگ اپورشنٹیز جو ہے پھرام کر رہے ہیں یہ جو ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ انڈسٹریل ایسٹیٹ پامپور کا ہے لیکن اس پامپور کے انڈسٹریل ایسٹیٹ میں کیا ہے وہ ہم وضاحتنا آپ کو بتائیں گے دراصل سال دوہزار انیس بیس میں سرمایہ کاروں کے لیے لینڈ الارٹمنٹ کی ایک نوٹفیکشن جاری ہو جاتی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو مکشمیر سے تعلق کرنے والے جو نوجوان بے روزگار ہیں اگر وہ خود انڈرپنرشپ لینا چاہتے ہیں خود روزگار کمانا چاہتے ہیں اپنا یونٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو سرکار انہیں زمین الارٹ کرے گی اس کے بعد ہزاروں نوجوانوں نے اس زمین الارٹمنٹ کے لیے درخواستے دی ہیں آن لائن فارم جمع کرائے ایک سال کے بعد انڈسٹریل ایسٹیٹ پامپور کے اندر بھی لگ بگ ایک سو تیس امیدواروں کو یا درخواست دیاندان کو یہ زمین الارٹ کی گئی ہے اور اس زمین کے لیے سال دوہزار بیس میں سرکار کے ساتھ بازہ اپتہ طور پر لیز ڈیڑ بھی ہوا ہے یہ سال دوہزار انیس کے بعد کی ہم ذکر کر رہے ہیں اور آج سال دوہزار چوبیس چل رہا ہے اب اندازہ کریے کہ سرکار کے کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے سال دوہزار انیس بیس میں لینڈ الارٹمنٹ کے لیے جمع کشمیر کے نوجوان درخواستے دیتے ہیں اور سال دوہزار چوبیس میں بھی انہیں یہ زمین کی پوزیشن نہیں دی جاتی ہے اور اس دوران ان کے ساتھ لیز ڈیڑ بھی ہو جاتی ہے ان سے منٹیننس خرچہ بھی لیا جاتا ہے اور اس دوران ان کی رینڈ بھی لی جاتی ہے اگر وجوہات کیا ہے کہ ان ہنہار نوجوانوں کو یہ اپارشنٹیں نہیں دی جاری ہے ویس احمد ایک اپلیکنٹ ہے ایک انٹرپنر ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ پانچ کے پنچ میں برہراست موجود ہے میں گزارش کرنا چاہوں گا پینل سے کہ جی ہاں ویس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہے ویس جانا چاہیں گے کی سال دوہزار انیس بیس میں آپ نے لینڈ الارٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا سال دوہزار چوبیس میں بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے اور مجھے جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے رینٹ بھی ادا کیا ہے آپ کے ساتھ لیز ڈیڑ بھی ہوا ہے کیا وجوہات ہے کہ ابھی تک بھی آپ کو یہ زمین فرام نہیں کی گئی ہے شکریہ حلال صاحب اور بزارت کے ساتھ پتے ہیں جو یہ آئی پامپور ہے اصل میں جے کی پی چی چی کے انڈر ابھی انہی کی پوزشن میں ہے جے دو سال پہلے ہمیں الارٹمنٹ لیٹر ملا ہے مگر ابھی تک جو یہ جے کی پی چی چی اور انڈسٹریز کا مسئلہ یہ حل نہیں ہوا ہے حیرانی کی بات یہ ہے ہمیں لینڈ الارٹ کیا گیا جے لیکن پوزشن ابھی بھی جے کی پی چی چی کے انڈر ہے اور وہ مسئلہ ریزول نہیں ہوا ہے گورنمنٹ میں نے ایک کمیٹی بھی اسٹیبلش کی تھی اس مسئلے کو ریزول کرنے کی لئے مگر تو بھی آنسٹ وہ کمیٹی بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں فیل ہو چکی ہے ایلارٹمنٹ لیٹر ایلارٹمنٹ لیٹر ہمیں مارچ دو ہزار بائیس میں مل چکی ہے سب سے آج تک دو سال ہو چکے ہیں جے جو ابھی تک جو پروگرس ہوئے ہیں وہ لیز گر کی ہوئی ہے ایک سو تیس اپلیکنٹ آپ نے آلریڈی بتایا ہے سو لاکھوں کروڑوں کا پریمیم چلا گیا ہے میں نے خود پچیس لاکھ کا پریمیم بڑا ہے پانچ کنا لینڈ کے لیے دو سال پہلے ابھی تک لگتا ہے وہ سارا پیسہ اس گون پورا ٹاوس تو وہ چیز ہے دو سال ہو چکے ہیں ابھی تک ان کا خود کا کانفلکٹ ابھی سالو نہیں ہوا ہے جے کی پی سی سی لینڈ انڈسٹریز کو نہیں دے رہا ہے واپس تو وہ کانفلکٹ چل رہا ہے تو حیرانی کی بات یہ ہے ہمیں لینڈ الارٹ کیا گیا پہلے تو یہ مسئلہ حل کرنا چاہے تھے لیکن اویر صاحب چونکہ لگ بلک دو تین آپ کے کہنے کے مطابق سال دوزار بائیس میں آپ کو یہ الارٹ ہوا ہے لینڈ یعنی دو سال پہلے آپ کو یہ زمین الارٹ ہوئی ہے لیکن اس کے بعد کیا آپ نے کیا آپ نے مختلف افیشلس کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا کیونکہ سرکار تو باہر یہی بتا رہی ہے کہ ہم نے اتنا لینڈ الارٹ کیا ہے اگوارات کی سرکھیاں بنتی ہیں کہ پاپور کے اندر بھی زمین جو ہے وہ انٹرپنیرز کو دی گئی ہے اور لوگوں کو لگتا ہوگا کہ شاید وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ انفرشنیٹلی ہے کہ ابھی آپ کو کاغذی طور تو دکھایا گیا ہے رینڈیڈ بھی آپ کے ساتھ ہوئی ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے یہ سارا آن پیپر ہی ہوا ہے ہم نے سیکریٹ کے دروازے کھٹکاتا ہے ہم نے چیف سیکریٹ ساپ سے بھی ملے ہیں ایم ڈی ساپ جو ہے سیڈکو سی کاف کے ان سے بھی ملٹپل میٹنگز کی ہیں ہم نے تو تو اسو سیشن ہر کسی یونٹ نے اپنے اپنے طور پر میٹنگز کی ہیں مگر کچھ ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا ہے صرف جو بھی ابھی تک ہے وہ آن پیپر ہے تو یہ ابھی دو سال ہو چکے ہیں آپ کچھ سمجھئے جو میں یونٹ چل رہا ہوں ہمارے چار سو ایمپلوئی ہیں ہمارا مشن ہے اس کو ہزار ایمپلوئی مگر اس کے لیے ہمیں ایکسپینشن کے لیے زمین چاہیے جو ملنے بھی ہیں یعنی سرکار جو کہتی ہے وہ صرف کاغزی ہے زمینی سطح پر اس طرح کا کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے آپ ایک سو تیس کے قریب جو افراد ہے یا ایجنسیز ہیں یا انٹرپنرز ہیں جنہیں انڈسٹریل ایسٹیٹ پاپور کے اندر یہ زمین دی گئی تھی اویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کل ملا کر یہی کہ دعوے کیا ہے سرکار کے دعوے کیا ہے اور اس کے بعد لوکل انڈرپنرز کے لیے کتنا کچھ کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک دعویٰ ہے اور اس کے بعد یہ ایک سو تیس کے قریب جو انڈرپنرز ہیں جنہیں اپلائی کیا تھا لینڈ ایلوٹمنٹ کے لیے لینڈ ایلوٹ بھی ہوا ہے لیکن خبر یہی بن رہی ہے کہ جے کے پی سی سی اور جینڈ کے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے درمیان اس پیس آف لینڈ کو لے کر ایک ڈسپیوٹ ہے اور سرکار ہے کہ چار سال کی مدت کے دوران بھی اس ڈسپیوٹ کو حل نہیں کر پائیے نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ منٹیننس جنہوں نے رینٹ جنہوں نے لیز ڈیٹ کا جو پیسہ دیا ہوا ہے وہ بھی سرکار کے پاس پسا ہوا ہے اور ٹھیک اس وقت جب ایک انٹرپینر انویسٹ کرتا ہے اور اس انویسٹمنٹ کی فائدہ بھی اٹھاتا کمائی بھی کرتا ہے لیکن انہوں نے سرکار کے لیے وہ پیسہ یہاں پر رکھا ہوا اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے بلکہ انہیں نقصر اٹھانا پڑ رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار بولتی کیا ہے اور کرتی کیا ہے